یہ کون ہے جو بارہ ربی الاول کا مبارک دن دیکھ رہا ہے نہ ہی جمعے کی نماز کا کوئی احترام ہے یقینی طور پر دہشتگرد مذہب کا خیال کرتے ہیں نہ ہی عورتوں کا نہ ہی بچوں کا یہ دہشتگرد جو چھبیس گیرہ کے ماسٹر مائن جو حافظ سعید کے مین ایک جو سپورٹ مین تھا اس کو کراچی میں جب وہ قتل کر دیا گیا ہے مفتی کیسر فاروق شہور رہا ہے اور یہ آہستہ آہستہ چن چن کے مہتر پاکستان کے کراچی میں ایک آدمی جس کا نام مفتی کیسر فاروق تھا اس کی حق کیا کر دی گئے یہ آدمی تھا کون یہ آدمی لشکر کے چیف حافظ سعید کا خاص آدمی تھا پچھلے تین دنوں میں یہ تیسری ایسی خبر ہے اس سے پہلے حافظ سعید پاکستان میں بھارت کا ایک اور دشمن ڈھیر ہو گیا ہے لشکر اے طیبہ کے چیف حافظ سعید کا قریبی مفتی کیسر فاروق مارا گیا ہے پاکستان کی خوبیہ ایجنسی آئیس آئی کی مانو بولتے ہی بند ہو گئی ہے کل پھر کراچی میں بمبائی کے چھبیس سگارہ حملے کا مکھ ہینڈلر مارا گیا ہے آگے کی کہانی سنتے ہیں وہ پانیٹریٹ کر چکی ہے پاکستان کے مختلف ایریاز میں they may not be operating directly but obviously they may be using someone from within the rank and the system کچھ نہ کچھ لوگوں کو اندر سے استعمال کیا جا رہا ہے which is very dangerous یہ بہت dangerous trend ہے یہ اس طرح dangerous trend ہے کہ آپ کسی بندے کو بھی مار دیں اور وہ آپس میں آپ کو لگے گئی نہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے کیونکہ وہ تو ایک پاکستانی نے ایک پاکستانی کو مارا and then اس نے کیوں مارا شاید اس کو بھی نہ پتا ہو لیکن اس نے مار دیا یہاں اس کو پتا ہے میں کس کو مار رہا ہوں لیکن پیچھے اس کا ہینڈلر کوئی اور ہے وہ کیسے ہو رہا ہے کس طرح اور ہے that's a very alarming situation ہے اور میرا خیال ہے اس کے حوالے سے جو پاکستان کی پولیس ہے جو سندھ کی پولیس اور پنجاب کی پولیس they need to come up and they need to bring facts about it یہ نہیں ہے کہ یہ بڑے high profile لوگ ہیں آپ ان کو جو ہے وہ کہتے رہے کہ یہ لوگ جہاد میں involved رہے ہیں پاکستان کی کوئی policy نہیں ہے to support جہاد at this moment لیکن یہ جتنے لوگ بھی ماضی میں involved رہے ہیں کشمیر کے اندر ایسے لگ رہا ہے کہ جو انڈین ڈیپ سٹیٹ ہے وہ چن چن کے ان کو they know all these men and people and they have been following them اسی طرح اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جو حافظ سعید کی جو رہائش کا I think لہور میں جوٹ وہاں پہنچ بڑا عملہ ہوا تھا and جنہوں نے یہ کروایا تھا ان کو یہ سمجھ تھی کہ حافظ سعید اس جگہ پہ ہے اور پاکستان میں بھارت کا ایک اور دشمن ڈھیر ہو گیا ہے لشکر اے طیبہ کی چیف حافظ سعید کا قریبی مفتی کیسر فاروق مارا گیا ہے خبروں کی مانے تو پاکستان کی کراچی شہر میں ایک اگیاد بندگ دھاریوں نے مفتی کیسر فاروق کی گولی مار کر ہتیا کر دی مفتی کیسر فاروق بھارت ویرودھی پاکستانی آتنگ کی سنگٹھن لشکر اے طیبہ کا سہے سنستاپک تھا اور حافظ سعید کا بہت قریبی رہچ کیسر فاروق کی ہتیا حافظ سعید کے لیے ایک تگڑا جھٹکا ہے کراچی میں لشکر کے آتنگوادی کیسر فاروق کی گولی مار کر ہتیا کی خبر ایسے سمیہ میں سامنی آئی ہے جب کچھ دن پہلے حافظ سعید کا بیٹا لاپتا ہو گیا اور ISI بھی اسے نہیں ڈھون پا رہی ہے کچھ میڈیا ریپورٹس میں تو حافظ کے بیٹے کی ڈیڈ باڈی ملنے کی خبر بھی ہے حافظ سعید کا بیٹا کمال الدین 26 ستمبر سے لاپتا ہے ستروں کے مطابق حافظ کا بیٹا آخری وقت میں پیشاور میں تھا یہی سے کمال الدین کو تین اگیات لوگ کار میں لے کر کہیں چلے گئے جن کے بارے میں پاکستان آدمی لشکر کے چیف حافظ سعید کا خاص آدمی تھا اس کے ساتھ لشکر اس نے پاؤن کی تھی اور لشکر کو بنانے کے بعد یہ کئی سال وہی پہ لاہور کے آس پاس ریجن میں حافظ سعید کے ساتھ کام کرتا رہا حافظ سعید کے پہ گروپ ہیں کیا انہیں کسی کی سر لی ہوئی ہیں کیا وہ کنٹری سے آپ کر رہے ہیں وہ کہاں سے اور کیا کر رہے ہیں اور اس حوالے سے پاکستان کی جو لائن فورسمنٹ اجنسی پولیس جو ہے کشمیر میں ایک حافظ سعید کے گروپ سے پچھلے تین دنوں میں یہ تیسری ایسی خبر ہے اس سے پہلے بیٹے کی مرڈر کی بھی خبر آئی تھی ساتھ میں ایک اور مولانا کے مرڈر وہ بھی کراچی میں تھا وہ بھی کراچی میں زیادہ مار جائے سیکیوری فورسز نے اس کی باڈی تو ہٹا دی لیکن ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ یہ کراچی میں رہ کر کے کیا لیشتر کو اپنی اپڈیٹس دے رہا تھا زہر ہے دے رہا ہوگا کیا کر رہا تھا اپنے مدر سے اس کے ساتھ کچھ بچے پڑھتے تھے کیا یہاں سے لوگوں کو ٹریننگ دے کر لاہور پیچھ تھا یہ ساری دہانیاں کی ڈیٹیل آنی باقی ہے لیکن ہاں یہ دنیا کو دھوکہ دینے کے لئے ایک سمپل لائف جی رہا تھا کہ کسی کو نہ پتا لگ پا ہے لیکن ہمارے پہنی نظر تھی کہ اس کی ترنت بات ہمیں پتا چل گیا کہ ایک آدمی گیا یہ بہتر رہوں کے پاس پہنچا اور اس کو یہ تو کری رہا تھا نا بہتر رہوں کے لئے ان کا ایسے مارے جانا بتاتا یہ ہے کہ یہ ساری کا سارا گروپ جو کشمیر کے حوالے سے بڑا مشہور رہا ہے اور یہ آہستہ آہستہ چن چن کے مارے جا رہے ہیں اور مجھے نہیں پتا اس حوالے سے ہماری جو ریاست ہے سٹیٹ کی انسٹویشن اور کی کیا پالیسیز ہیں اس پہ کیا بات ہو رہی ہے کیا یہ واقعی ایک ایسا گروپ ایسے لوگ ہیں جن کو مارا جا رہا ہے سسٹیمیٹک مارا جا رہا ہے اور کیا اس میں بھارت انوالو ہے کون ہے ایسے لیکن کوئی سمجھ نہیں آرہی اب ایک تو یہ چیز ہوگی دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو دو دن پہلے پاکستان کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں انہوں نے کہا جی کہ پاکستان میں جو رو چاہے پاکستان میں بیٹھے ہو انگلین میں بیٹھے ہو کناڈا میں بیٹھے ہو ترکی میں بیٹھے ہو انہیں نہ جانے کون چن چن کر نیسانہ بنا رہا ہے حالان کی یہ سارے دیش بھارت کی وہ نیسارہ کر رہے ہیں بھارت کی خوپی ایجنسٹی رو یہ سب کرا رہی ہے لیکن بھارت سرکار کا کہنا ہے بھارت ایک سانسری پیری دیش ہے بھارت کبھی بھی ان نجائج حرکتوں میں سامل اپنے کو نہیں کرتا ہے بھارت بیروضی جو اتنی بھی طاقت ہیں وہ بھارت پر اجام ڈالنے کی کوشش تو کر رہی سب سے آگے ہے لیکن ایک بات تو تائی ہے جس طرح بھارت بیروضی چاہے خلیشتانی ہو یا پھر مسلم ISI جیترے بھی آتنکی ہے وہ ہوں سب ہی چن چن کر اوپر جا رہے ہیں اور حد تو تب ہو گئی جب کل ہی ایک خبر آئی کی حافظ سعید کا بیٹا اوپر گیا اور تب ہی اسی دن سام کو حافظ سعید کا ایک مکھ ساتھی جو ممبئی 26 سگار حملے کا ہینڈلر مانا جاتا ہے وہ ہی اوپر چلا گیا کون کرا رہا ہے سب کی نیگا ہے راہ پر ٹک ہوئی ہے را نام خود ہر جگہ موجود اپنے دوسمنوں کو کھالا کی کوئی نہ کوئی بھارت کوشیز کرتا ہی ہوگا لیکن بھارت کی خوبی ایجنسی راہ کیا آج اتنا مجبوط ہو گئی ہے دنیا کے سارے بڑے دیش کی ایجنسیا بھارت کی خوبی ایجنسی رو کے سام میں خاص ڈال دی ہے آج پوری دنیا میں چرچہ کا بسائ بنا ہوا ہے لیکن بھارت کے ساتھ بہت سارے دیش وں چاہے خالستانی آتنکی ہو یا پھر لسکر تہیبا کے یا آتنکی سنگٹھن کے آتنکی ہو یہ ایک پاکیتان سرکار کے نیتی کی تحت وہاں رہتے ہے کہ پاکیتان اگر سیدھے آرو وار سے جد سے لڑ نہیں سکتا تو وہ انہی آتنکیوں کے جریعے دوسرے دیسوں میں بھیج لڑائی کرتا ہے اپنے مقصد کو پورا کرتا ہے لیکن اب پاکیتان کا وہ بھی مقصد پورا ہوتا نہیں دکھ رہا ہے کیونکہ پاکیتان خود ہی بیمار ہے پاکیتان خود ہی آتنک گرست ہے تو یہ دوسرے دیس میں آتنکی بھیجا کرے گا پاکیتان کے لیے سمائے ہے سدھر جائے نہیں تو حالات اسے سے بھی بد سے بد تر ہونے جا رہے ہیں آج کے لیے بھی سترہ ہی چاہتے ہیں تو کرپیان میرے چینل کو سبسکرائب کریں تکہ بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنٹ آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے